مکہ منتری نے قانون ویوستہ کے حالات پر ہوئی میٹنگ کے بعد یہ کہا ہے کہ جی جے ایم کے لوگ اپنی وشوس نیتہ کھو چکے ہیں یہ ہم آپ دیکھتے رہے ہیں کس طریقے سے ممتہ بینر جی پریس کانفرنس کر کے یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں اور جی ٹی اے چناب مہار کی آشنکہ کی وجہ سے ہنسا کا یہ سہارا لے رہے ہیں دیکھئے آپ جو ہو رہا ہے ایک دیپ روٹیٹ کاؤسپیس ہی ہے ایک دین میں اتنا بھومہ نہیں آیا اتنا بھومس نہیں آیا اتنا آمس نہیں آیا ایک دین سے جمع گوا اور ہمارا ادھا میں بہت سارے بارڈر ہے سٹیٹ کا بارڈر ہے انٹرنیشنال بارڈر ہے ادھا سے بھی ٹرانسپورٹ جاہا رہت ہے اس کو بند کر گیا ہے neighbni ہا نہیں sekali تعدی اور ٹرانسپورٹ کو ٹرانسپورٹ جاہا رہے ہیں اس فراге آشناص پیٹ کاؤسپ ایک دین سے کوئی بکر ہیں السریف میں ہا سنٹرن مہ lodge و accountable سٹیک کاؤ کر دیا ہے ٹرانسپورٹ جاہ ٹرçon پر zachلا نہیں آیا ڈی باہominہ میانے سیڈی ب оказ sharp fears.. اس اپس فوق پیوٹ nimmt سے ڈیدر اور tenen کے بعد سوروں were Action کہ ایک دین hash sediment کی ہوگی بھوم thought علیہ PlayEROس کے بعد محبوبہ مفتی نے آروپ لگایا ہے کہ جمہو کشمیر کے موجودہ حالات کے لیے کانگرس ہی ذمہ دار ہے سی ایم محبوبہ نے کہا کہ لوگتنطر ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور کسی بھی سمسیا کا حال بندوق اور آرمی کے ذریعے نہیں ہو سکتا محبوبہ جمہو کشمیر ویدھان سبا میں سوالوں کا جواب دے رہی تھی محبوبہ نے کہا کہ راجی کی بہتری کے لیے وہ ہمیشہ باتچیت کو تیار ہیں اور یہ صحیح ہے کہ ہمارا ایجنڈا کا الانس میں باتچیت باتچیت کیونکہ ہم نے تب بھی باتچیت کا ہمارا اعلانیا تب بھی باتچیت ہمارا مینیفیسٹو تب بھی باتچیت پی ڈی پی کانگرس کا جو کامن میلیموم پروگرام اس میں بھی باتچیت آج بی جے پی کے ایجنڈا کا الانس اور اس کے پر کوئی چارہ نہیں تھل سینہ دیکش بپن راوت نے دو ٹک شبدوں میں کہا کہ بھارت کی سینہ کشمیر میں پتھر بازوں سے ہر حال میں نپٹنے کو تیار ہے آرمی چیف تیلنگانا کی ایر فورس اکیڈمی کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل ہونے پہنچے تھے سینہ کی کاروائی کے دوران پیلٹ گن کے استعمال کے ویروت میں نیشنل کانفرنس نے سدن کے اندر اور باہر ویروت پردشن کیا سال دوہزار سولہ میں کشمیر میں پتھر بازی کی چھبیس سو نبے گھٹنائے ہوئی تھی اتری کشمیر میں بارہ سو اٹالیس بار پتھراؤ کیا گیا دکشنی کشمیر میں آٹھ سو پچھتر اور سینٹرل کشمیر میں پانس سو سرسٹ بار پتھر بازی کی گئی تھی دوہزار پندرہ میں گیارہ سو ستاون بار پتھر بازی کی گئی تھی کشمیر بھاتی میں بند کے مدد نظر میروائز عمر فاروق سمیت کئی حریت نیتاؤں کو نظر بند کر لیا گیا ادھر انتناگ میں شہید چھے پولس کرمیوں اور نوشہرہ میں شہید سینہ کے جوان بختاور سنگھ کا آج انتم سنسکار کیا گیا جمو کشمیر کے نوشہرہ میں پاک فائرنگ میں شہید ہوئے سینہ کے جوان بختاور سنگھ کا آج پنجاب کے ہوشیارپور میں انتم سنسکار کیا گیا بڑی سنگھیا میں پہنچے لوگوں نے شہید کو نماؤں سے انتم ودائی دی شہید بختاور سنگھ کے ساتھ ہی انتناگ میں شہید چھے پولس والوں کا بھی آج پورے راجکی سممان کے ساتھ انتم سنسکار کیا گیا شکروار کو انتناگ کے اچلبل میں گھات لگائے آتنکیوں نے پولس ٹیم پر حملہ کیا تھا جس میں اچھا بل کے ایسے چو سمیت چھے جوان شہید ہو گئے تھے جمو کشمیر کے انتناگ میں کل پولس ٹیم پر ہوا حملہ لشکر کمانڈر بشیر کی ٹیم نے کیا تھا جمو کشمیر کے ڈی جی پی نے فرار آتنکی بشیر پر دس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا سولہ جون کو آتنکیوں نے پولس ٹیم پر حملہ کیا آتنکی حملے میں ایسے چو سمیت چھے پولس والے شہید ہو گئے آتنکیوں نے پولس والوں کے شو کے ساتھ بر بر تا کی پندرہ جون کو بھی آتنکی حملے میں دو پولس کرمی شہید ہوئے تھے انتناگ میں پولس ٹیم پر حملہ کرنے والے بارہ سے زیادہ آتنکیوں کی تلاش میں سینہ آپریشن چلا رہی ہے کیرل کے کوچی میں پی ایم موڈی نے میٹرو کا اوڈھاٹن کیا پی ایم موڈی نے میٹرو میں سفر بھی کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے کوچی میٹرو کا اوڈھاٹن کیا ازوران کیندری شہری وکاس منتری وینکیا نائیڈو کیرل کے راجپال پی ساداشیوہم اور کیرل کے مکہ منتری پندرائی ویجائن بھی موجود رہے پی ایم موڈی نے میٹرو میں سفر کیا موڈی نے کیرل کے دکشنی ناوسینا کمان کے ائر ٹرمینل سے پلاری وطوم سٹیشن تک یاترہ کی ایزوران میٹرو مین ای شری دھرن بھی پی ایم موڈی کے ساتھ تھے شری دھرن نے پی ایم موڈی کو پریوجنا کی جانکاریوں سے واقف کر آیا پی ایم موڈی نے کہا کہ کوچی میٹرو میں میکن انڈیا کا سپنا جھلگتا ہے کیونکہ اس کے کوچ کا ستر پرتیشت حصہ چیننے میں بنایا گیا ہے وائنکہ اے نایڈو نے اس موقع پر سرکار کے اپلابجیوں کے بارے میں بطایا کوچی میٹرو ریل لیمٹیٹ ہے is a 50-50 joint venture of government of India and government of Kerala we must not only move for public transport I am also happy that you are also developing waterways water metro also is coming in Kerala first of its kind in the country water metro and rail metro کوچی میٹرو کو بھارت سرکار اور کیرل سرکار 50-50 کی ساجہ داری سے بنا رہی ہے کوچی میٹرو کی نرمان کا کار یہ 2013 میں شروع ہوا تھا جس کے ذمہ داری DMRC کو دی گئی تھی اس پریوجنا کے لیے کل 5,160 کروڑ روپے خرچ ہونے کا آنمان رکھا گیا تھا کل 25 کلومیٹر کے دائرے میں 22 سٹیشن بنائے جائیں گے کوچی میٹرو میں قریب ایک ہزار محلاؤں کو اور 23 ترانس جنڈرز کو ناکری دی گئی یوپی سرکار نے شیعہ اور سنی وقف بورڈ کو بھنگ کرنے کا عدیش دیا ہے گھوٹالے کی سی وی آئی جانت کی سفارش بھی کی ہے یوپی میں وقف بورڈ کے گھوٹالے پر زینیوز کے خلاصے کا اثر ہوا ہے یوپی سرکار نے شیعہ اور سنی وقف بورڈ کو بھنگ کر دیا ہے دونوں بورڈ میں انیہ مدتاؤں کی جانت سی وی آئی سے کرانے کی سفارش کی گئی ہے زینیوز نے وقف بورڈ میں گھوٹالے پر بڑا خلاصہ کیا تھا کینڈریہ علپ سنکھیک منتری مقتار عباس نکوی نے کہا کہ زینیوز کے خلاصے سے گھوٹالے کو سامنے لانے میں مدد ملی مقتار عباس نکوی نے کہا کہ یوپی سرکار کے اس فیصلے سے وقف مافیا کو روپنے میں مدد ملے گی سماجوادی پارٹی نیتا آزم خان کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ یوپی سرکار کے ادھین نہیں ہے ہمیں خوشی ہے کہ اتبادیش کی سرکار نے اس میں امیڈیٹلی سٹرانگ اور ایفیکٹیو ایکشن شروع کیا ہے ہم بانتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ جو وقف مافیا ہے جو وقف پراپرٹیز کو ہڑپ کر کے اپنے نزی سوارتھوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان پر لگام بھی لگے گی اور ان کو سبق اور سندیج بھی ملے گا یہ سرکاروں کے آدھین نہیں ہے یہ کینڈری یہ قانون کے آدھین ہیں راج سرکاروں کا ان سے اور کوئی بھی راج سرکار اتبادیش کی آج تک نہ سنی سنٹرلوہ بورڈ کو نہ شیابہ بورڈ کو کوئی فرنڈنگ نہیں کی ہے اور وہ تنخائیں اپنے ہی سورسز سے دیتے ہیں پورو منتری آزم خان پر وقف بورڈ میں گھوٹالے کاروپ ہیں رامپور کے یتیم خانے کی دس ایکڑ زمین پر عوید قبضے کاروپ یتیم خانے کی پچاس کروڑ کی زمین پر آزم کا سکول بن رہا ہے آزم پر جوہر یونیورسٹی کے لیے قبرستان سے مٹی چورانے کاروپ دلی کے جوہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک بار پھر سے کچھ پریشانی ہے کیونکہ سرکیوں میں پھر آ گیا ہے جینیو کی ایک ایکیڈمیک کاؤنسل کی بیٹھک میں دیکھیں کیسے ہنگامہ ہوا ہنگامے کا یہ ویڈیو شکروبار کو ہی جینیو کی ایکیڈمیک کاؤنسل کی بیٹھک کا ہے ویڈیو میں کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہیں اس لئے پوری طرح تصویر صاف نہیں ہاں اتنا تائے ہے کہ میٹنگ میں ہنگامہ ہوا ویڈیو چھاتر سنگ کے سدسیوں کی طرف سے بنایا گیا ہے چھاتر سنگ کا آروپ ہے کہ میٹنگ میں ان کے ساتھ بدسلوکی اور مارپیٹ کی کوشش کی گئی چھاتر سنگ کی طرف سے وسند کنچ تھانے میں پروفیسر عطل کمار اور عشوینی کمار مہاباترہ کے خلاف شکایت کی گئی ہے چھاتر سنگ کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر کے اشارے پر ہنگامہ ہوا چھاتر سنگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مانگی تھی کہ سمیسر بریک کے بیچ میں یہ بیٹھک نہیں رکھی جانی چاہیے پھر بھی یہ بیٹھک رکھی گئی اور اس بیٹھک کے دوران نہ کوئی انہیں مددے اٹھانے دیئے گئے اور نہ ہی انہیں کچھ بولنے دیا گیا ساتھی ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی حالانکہ پروفیسور عشوینی کمار مہاباترہ نے آروپوں کو گلت بتایا ان کا کہنا ہے کہ چھاتر سنگ کے صد سے میٹنگ میں موبائل سے ویڈیو بنا رہے تھے جو صحیح نہیں ہے جب ان کو روکا گیا تو ہنگامہ کرنے لگے اس لئے ہم نے ویسی سے چھاتروں کے خلاف ڈیسیپلینری ایکشن کی مانگ کی ہے جینیو چھاتر سنگ نے وائس چانسلر پر تانہ شاہی کا آروپ لگایا ہے اگلا کنا ہمیں لوگ اس کو پولٹیکلی اور لیگلی دونے طریقے سے لڑیں گے کیونکہ یہ تو بھی نسٹی کو برباد کرنے کی پوری طرح سے رہا پہ جا رہا ہے انسٹی کی جو باڈی ہے جہاں پہ ڈیسیزن ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا وہاں پہ باؤنسر کی طرح ٹیچروں کو پوائنٹ کیا جائے گا کہ تم جو بھی بولے ان کو مارو یہ تو بہت غلط بات ہے لوگتانت کے لیے اچھا نہیں ہے شکڑوار کو اگادمک پریشت کی 143 بیٹھک بلائی گئی تھی جینیو سکشک سنگھ کا آروپ ہے کہ بیٹھک میں بینا بحث کے ہی سارے پرستاؤ پاس کر دیے گئے جینیو چھاتر سنگھ ادھیکش موہیت نے آروپ لگایا کہ بیٹھک کے دوران شکشکوں نے ان کی کمیز کا کولر پکڑ کر بدسلو کی کی بی سی آفیس نے سکشک سنگھ اور چھاتر سنگھ پر جان بوچ کر بیٹھک میں ہنگامہ کرنے کا آروپ لگایا ہے سڑک جام کر ہنگامہ کر رہی مہیلاؤں کی تصویر راجستان کے پتاب گڑ کی ہے مہیلاؤں کا گصہ اس لئے پھوٹا ہے کیونکہ کھلے میں شوچ کرنے کو لے کر ہوئے بیواد میں ایک بزرگ کی ہتیا کر دی گئی سوچ بھارت مشن کے تحت نگر پریشت کے ٹیم پرتاب گڑ کی کچھی بستی میں سبہ نرکشن کے لیے نکلی تھی ٹیم نے ایک مہیلہ کو کھلے میں شوچ کرنے کے لیے روکا لیکن وہ نہیں مانی اس کے بعد ٹیم نے مہیلہ کی آپتی جنک فوٹو لی اور مہیلہ کو پریشان کرنے لگے پچاس سال کے زفر خان نے اس کا ویروت کیا بیواد بڑھنے کے بعد نگر پریشت کے ٹیم نے زفر خان کے ساتھ مارپیٹ کی آروپ ہے کہ مارپیٹ کے کارنٹ زفر خان کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد پورے شہر میں زبردست ویروت پردرشن ہوا مہیلاؤں نے این ایچ 113 کو جام کر دیا اسپتال سے لے کر شہر کے چوک چوراہوں تک پردرشن کاریوں نے موچا سنبھا لیا پرشاسن کو کافی مشکت کے بعد لوگوں کو سمجھانے میں کامیابی ملی سوچ بھارت مشن کی تحت گام اور شہروں کو کھلے میں شوچ سے مکت کرنے کا بھیان چل رہا ہے دوہزار انیس کے انت تک بھارت کو کھلے میں شوچ سے مکت کرنے کا لکش رکھا گیا ہے ستمبر مہینے میں آیا آکڑوں کے مطابق گرامین کشیطروں میں اوڈی ایف کا صرف 16% اور شہری کشیطروں میں صرف 3.5% لکش حاصل کیا گیا ہے کھلے میں شوچ سے روکنے کے لیے گرام پنچائت اور نگر پالی کا اپنے اس طر پر زرمانے جیسے نیم لاغو کر رہی ہیں پولیس نے سوچ بھارت مشن کی ٹیم کے تین لوگوں کے موسیقی